موسیقی موسیقی اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے تھوڑی سی میں نے حلدی ڈالی اچھے سی مکس کروں گی اور نارمل پانی کے ساتھ اس کو میں گون لوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی اس کے بعد انشاءاللہ مناشتہ بناؤں گی اور پھر آپ دیکھیں گے پراتھے آپ کو کیسے لگیں گے موسیقی 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 ہاں جی تھوڑی دیر آٹا میں نے رکھتی آتا تو اس وجہ سے روٹی صحیح بنیایا جلدی بنانا شروع کر دو تو پھر جو ہے اس کی روٹی نہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے آلوالے اس طریقے سے بناوا پراتھا بہت مزیدار لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یعنی ویسے بھی بناتے ہیں جو ہم مطلب دو روٹی بنا کے دو روٹی بنا کے اس کے اندر ہم سارے رکھتے ہیں بیٹر رکھتے ہیں پھر بناتے ہیں وہ بھی اچھا لگتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا بیسن ڈال کیا اور یہ ساری چیزیں مکس کر کے آٹے کے اندر اس کے بعد آپ بنایں بہت مزیدار یہ بنتا ہے پراتھا اس طریقے سے کیونکہ میں آج بیسے میرا موسم بھی اچھا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ چینج بناوں مطلب ڈیلی کبھی بریڈ کبھی انڈے کبھی چنے تو پھر میں انکہ چلیں آج میں یہ بناتی ہوں پراتھا اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج ساتھ میں ہرا دنیا کی میں بناؤں گی چٹنی اب یہ آپ کو لکھ دکھاتی ہوں بہت مزید کا ناشتہ بنتا ہے یہ ناشتہ ہو گیا باریات یہ چائے کی اور چائے پینے کے بعد پھر آپ کو پتہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور گھر کا کام کام ختم ہوتا ہے کل مشین لگائی تھی اصل میں رات کو موسم لگ رہا تھا کہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے بارش نہ آجا تو میں نے سارے کپڑے اٹھا گیا اپنے بیڈ تیرخ میں کمرے میں پھیلا دیئے تو وہ سب بھی وہ سیٹ کرتے ہیں ریزہ ماشاءاللہ دیکھ رہی ہے کارٹون کھیل رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا سسٹر کپڑے وغیرہ سمیٹ کے صفائی کر رہی ہے اور میں آگئی ہوں جی اپنے کیچن میں اصل میں آپ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھو ہم لوگ گاؤں چلے گئے تھے اور میں اپنا جو چولہ ہے نا وہ صحیح طریقے سے جلدی جلدی میں اس دن کھانا بنایا تو اس میں دودھ کیر گیا تھا اور چولہ جو ہے نا وہ اچھے سے صاف نہیں کر سکی تھی تو میں نے کہا آج جو ہے نا سسٹر صفائی وغیرہ کر رہی تھی تو میں نے کہا میں سب سے پہلے جو ہے نا اپنا چولہ اور اپنا کیچن جب تک لیر نہیں کروں گی اس وقت تک مجھے سکون نہیں آئے گا تو میں نے کہا میں سب سے پہلے اپنا کیچن جو ہے نا وہ صاف کر لوں کیونکہ چولہ گندہ زیادہ ہونا تو بڑا عجیب جیب سے لگتا ہے تو میں پھر اسی وجہ سے میں نے اس کے پر ویم پارڈر ڈال لے ہیں اور تاروالی جو اس بھی اس کے ساتھ جو سارا جمع پڑا تھا دودھ اور پتہ نہیں کیا چائے اور یہ ساری چیزوں کے نشان آپ کو پتہ ہوں گیاں اتنی جلدی اترتے تو ہے نہیں تو بس میں نے اس کے پر ویم پارڈر لیکوڈ ویم آر یہ ساری چیزیں ڈال کے بس تاروالی سبی کے ساتھ اس کو اچھے سے صاف کر رہی ہو رگر رگر کر کے تو بس یہ تب ہی تھوڑی دیر تک جمع کی جائے گا کیونکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر اچھا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا ناشتے کرنے کے بعد اسی کام نہ کرو تو یہ کیونکہ اتنی سستی ہوتی ہے اور دل نہیں کرتا کہ بھی تبارہ کام کروں تو میں نے کہا آج سب سے پہلے میں بغیر بیٹھے چاہے کہ پینے کے بعد باقی کام خود کروں میں جو ہے اپنا کچھن اچھے سے صاف کرنوں اچھے انچولوں کا نا ایک مسئلہ یہ تو صاف ہو جاتے لیکن ان کے اوپر یہ جو کڑے اوپر جو رکھتے ہیں نا سٹینڈ تو ان کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بڑے مشکل سے صاف ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر چیز بھی انہیں کی اوپر گیرتے ہیں آج یہ صاف اتنی مشکل سے ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن اس کو صاف کرتے ہوئے تک خاص کریں انسان کے ہاتھ بھی تک جاتے ہیں لیکن بس کرنے پڑتے ہیں صاف لیکن یہ بڑے مشکل سے ہوتے ہیں صاف موسیقی 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 جی ساتھ میں کیرے اور اس کے پیاس کا ساتھ میں سیلڈ بنایا ہے رائتہ بنایا ہے ہرے دھنیا والے اور بس بھوک لگ رہی تھی تو کھا رہے ہیں ہم لوگ کھانا جی اب شادیوں کے سیزن ہے اور میں اپنے پرانے کپڑے اٹھا کے چک کر رہی تھی کہ اگر کچھ صحیح ہے تو اگر چلتے ہیں تو ان کو چلا لوں گی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نئے بنانے پڑیں گے اور بناؤں گی انشاءاللہ لے آنگی کسی نیکس منت انشاءاللہ تو یہاں میں بنا رہی ہوں جی میٹھی بریڈ اور میں نے اس کے لئے تین دیا ہے انڈے اور تھوڑا سا فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا ہے اور کپ چینی ڈالوں گی اس میں اور تقیباً وان اینڈ ہاف کپ اس میں اندر جو ہیں ڈالوں گی میں میدہ اور ایک پیکٹ میں نے اس کے اندر ڈالوں گی ایسٹ کا یعنی خمیر کا اور تھوڑا سا نارمل دودھ جو ہے وہ جتنا چاہیے ہوگا اس کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اچھے سے وہ میں بیٹر اس کا بنا لوں گی اور اس کے بعد میں اسے نان سٹک برتن کے اندر بٹر پیپر آئی لگا کے اس کے اندر ڈال کے بنا لوں گی ٹھیک ہے تو میں اس میں جو رکھتے ہوئے یہ ساری ویڈیو نہیں بنا پائی اس کیپ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں اصل میں میں ایسے بنا رہی تھی کوئی پراپر ریسیپی نہیں بس تھوڑا سی شکل اس کی اچھی لگی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دوبارہ بناوں گی تو میں آپ سب کو ضرور بتاؤں گی میں ایسے بیکنگ کے ٹرائی کرتی رہتی ہوں کیکہ میں اتنی زیادہ ایکسپارٹ تو ہوں نہیں لیکن کوشش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ بنا لوں لیکن واقعی کبھی مطلب ایسا نہیں ہوا کہ چیز ضائع اور بکی ہو لیکن کچھ نہ کچھ بان نہیں کیا تھا تو ابھی بھی میں مطلب میں ٹرائی کر رہی ہوں اگر اچھا بن جاتا ہے بہت اچھا بن جاتا ہے تو میں اگلے دفعہ پراپر طریقے سے اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو ابھی بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ لک یہ پانی گیا ہے بس آج میری اتنی ہے ویڈیو بہت تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو اگر اچھی لگتی ہے کوئی ضبط ہسی نہیں ہے لائک کمنٹ اور شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ